یہ کہ روڈ کے اوپر یا گھر میں اس جگہ پر جہاں جوتیاں بھی جاتی ہیں نماز پڑھنا ہاں جی جائز ہے پوری زمین پاک ایسے ہی بخاری مسلمی حدیث ہے اللہ نے پانچ خوبیاں ایسی مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے میرے امتی جہاں چاہیں نماز پڑھیں اس کے لیے جگہ کے پاک ہونے کو انشور کرنا ضروری نہیں ہے ہر جگہ پاک ہے جب تک کہ آپ کے علم میں اس کی ناپاکی نہ آ جائیں یعنی اگر مجھے آپ پوچھیں کہ باللی روڈ پاک ہے یا ناپاک تو میں کہوں گا یہ پاک ہے آپ کہیں نہیں ناپاک ہے تو میں کہوں گا آپ دلیل دیں کہ کیسے ناپاک ہے دلیل آپ کو یہ دینی پڑے گی آپ کہیں کہ یہ دیکھیں گھٹر کا پانی یہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ گھٹر کا پانی بھی جتنی دیر گزرتا ہے نا اتنی دیر وہ جگہ ناپاک ہے جب بعد میں بارش ہوئی اور وہ دھل گئی جگہ اب وہ پاک ہے اور جب اس وقت خوشک زمین ہے تو وہ پاک ہے عام حالت میں سڑکیں گھیلی ہیں وہ پاک ہیں جب تک کہ آپ کو فیزیکلی گھٹر کا پانی اس میں جاتا وہاں نظر نہ آئے کیچڑ پاک ہے جب تک کہ اس کندر کو گندگی شامل نہ ہو جائے اور اگر آپ کے سامنے نہیں شامل ہوئی وہ ہر چیز پاک ہے کپڑوں میں کیچڑ لگ جائے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ پاک ہے ویسے اسثیٹیکلی دھونے تو آپ ضرور دھویں جب تک کہ ناپاکی کا آپ کو یقین ہو پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ مٹی پاک ہے یا نہیں ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے یہ ریلیکسیشن ہے وہ بدعود میں حدیث ہے نا کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ میں مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں ہماری ابایا نیچے زمین پہ لٹکتی ہے بعض کاتھ گندی جگہ سے بھی ہماری ابایا ٹچ کرتی ہے تو وہ پھر پاک ہو جاتی ہے یعنی مٹی بھی ایک پاک ہونے کا ذریعہ ہے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بہاری مسلم میں آتا ہے ایک پینڈو شخص آرابی تھا وہ آیا مسجد نبی کے کونے میں اس نے پشاب کرنا شروع کر دیا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ مسجد میں پشاب نہیں کرنا ہوتا مسجد میں اکالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے اوپن گراؤنڈ زمین ہی ہوتی تھی صحابہ اکرام اٹھے آپ نے روک دیا کیا فائدہ تھا وہ پشاب کر لے جو کچھ کرنا تھا اب تو ہو گیا جب وہ کر کے فارغ ہوا آپ نے پاس بلا گئے اسے پیار سے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرتا پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ پانی کا ڈول لاؤ اور یہاں پہ بہا دو وہ جہاں اس نے پشاب کیا تھا پانی بہا دیا اب وہ پانی بہا دینے سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ پورے کے پورے پشاب کو اس پانی نے جذب کیا اور پھر اسے گھٹر تک پہنچا کے آیا ایسے ہوا ہوگا آپ مجھے بتائیں ایک ڈول سے ہو جاتا ہے پوری ٹینکی خالی کرنی پہن دی توڑ پچھانے ہستے بس ڈیلیوٹ کر دیا اسے کہ اس کا اثر ظاہل ہو گیا تھوڑی دیا اب وہ خوشک ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا پاکی نہ پاکی کے مسائل جو آپ کو ہنفیوں نے سکھائے ہیں اس سے تو قیامت تک کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنی سختی نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں اور عرب کی سرزمین میں جہاں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا تھا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس طرح کپڑے پاک کرتے ہوں گے جو فقہ انفی نے اپنی کتابوں میں پاک کرنے کی طریقے لکھے ہوئے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں اس طرح تو صرف دریا کے اوپر ہو سکتا ہے یا آپ کا اپنا بور ہوا اور جو ٹیویل چل رہا ہو اس میں آپ پاک کریں اس لئے آٹومیٹک واشنگ مشین آٹومیٹک واشنگ مشین یہ میری ایک ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ سارے ایشو ڈسکس کی ہیں کہ جس میں استطاعت ہے وہ آٹومیٹک واشنگ مشین لگا لے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی کی سیونٹی پرسنٹ انرجیز بچ گئیں روح ارس کا سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کپڑے دھونا ہے بچوں والی عورتوں کے لیے اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری انرجیز ان پر ہوتی ہیں انہوں نے بچوں کو پڑھانا خاک ہے اس کی وجہ ایک آٹومیٹک مشین لگوال ہے بس اس میں ڈال لیں آپ نے دوسری طرف سے وہ ہو کے فائنل ہو کے باہر نکلاتے ہیں اگر پیسہ لگانا ہے ان کاموں میں لگائیں اس میں وہ انفی طریقے والے تو وہ پتہ نہیں وہ جو جو کہتے ہیں یہ ہو گیا تو ذرا سا یہ ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ یہ ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا وہ نہیں پھر میں نے اس میں پوری یہ ساری چیزیں ڈسکس کی